ہندو کے پچھ میں ایک راؤنڈ کا فیصلہ آ گیا تو دیش ٹوٹ جائے گا یہ دھمکی نہیں تو اور کیا ہے اور دھمکی دیں گے کیا یہ دھمکی نہیں ہے یہ انہوں نے ایک ایگزامپل دیا اور دوسری بات سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہائی کورٹ کے جس کسی جد صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے شاید انہوں نے ابھی جو بابری مسجد پہ فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا وہ شاید انہوں نے ٹھیک سے نہیں پڑا اور سپریم کورٹ نے اس میں کلیرلی منشن کیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اور کسی بھی جو ویواد اس طریقے کے پرانے ہیں ان کو اکھالنے کے لیے مثال نہیں بنے گا پہلی بات تو میں آپ کو بالکل لیٹس بتا رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جب انیس سو اڑسٹھ میں ایک ایگریمنٹ ہو گیا ماولنکر جی اس وقت موجود تھے اور وہاں پر کیا نامے عیدگا کمیٹی نے کچھ زمین جنمستان کو دی اپنی طرف سے اور وہ فیصلہ ہو گیا وہاں پر کنڈ بھی موجود ہے سب چیزیں موجود ہیں تو پھر اب اب برابر کی مسجد میں مسجد بھائی کیا ہے جو آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ٹپڑی کی بشو شنکر جہین جی اس کا جواب دے دیں گے ان سے بہتر کوئی دیش میں ہونے ہی سکتا ہے اس پر جواب دینے کے لیے نمبر ایک سن لیجے سر سن لیجے مسجد بھائی میرا پہلا سوال آج سے یہ ہے آرے سنیے سر مسجد بھائی مسجد بھائی مسجد بھائی ابھی ایک ایک کر کے سوال آگے بڑھاتے ہیں سنیے سر سنیے سنیے ایک ایک کر کے سوال آگے بڑھاتے ہیں دیش کو گلام ہونے اور ٹوٹنے میں ذرا سی دیب نہیں لگتی ہے یہ دھمکی والی بھاشا نہیں ہے کورٹ کا فیصلہ ٹھیک نہیں لگے گا تو دیش میں ٹوٹنے کی دھمکی دیں گے یہ دھمکی والی بھاشا نہیں ہے یہ چنتا والی بھاشا ہے نہیں نہیں چنتا والی بھاشا نہیں ہے مجھے چنتا نہیں لگا مصود بھائی مجھے چنتا نہیں لگا مجھے یہ دھمکی والی بھاشا لگی ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے جس صاحب کو بھی راجس صبح جانا ہو بھئی ہو سکتا ہے آپ کے حساب سے جو نہیں آیا تو وہ راج سبا چلا گیا وہ ہندو مسلم کرنے لگا آپ اپنے حساب سے نیرٹیو سیٹ کریں گے دیش کو دوارہ گلام بنانے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے کام ہو رہا ہے یہ کہہ دیں یہ دھمکی والی بھاشا نہیں ہے یہ تو چنتہ والی بھاشا ہے نہیں نہیں چنتہ نہیں لگ رہی ہے چنتہ بھی اکھی گئی ہے چنتہ نہیں چنتہ بھی اکھی گئی ہے چنتہ بھی اکھی گئی ہے بھینے کی سادش ہو رہی ہے دیش کو ہمیں دکھ رہا ہے ساف ساف دکھ رہا ہے آنکھوں سے بولتے بولتے بار 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 بابری کا آنا وہ باتنے کی سادش نہیں ہے بابری کا جو درد ہے وہ آپ کا ابھی تک نہیں جا رہا ہے یہ سب کام کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ان کو کوئی پیسہ ملتا ہو وہاں سے یہ بھی ہو سکتا ہے نا اچھا چلیے بشلو لی آپ ہی جواب دیجئے کہہ رہی ہے یہ دھمکی والی بھاشا نہیں ہے آپ کو پیسہ مل رہا ہے کس کو پیسہ مل رہا ہے کس کو راج سبہ جانا ہے دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں اس تو تو میں ایک ریویٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے بات کو فیکٹ سے پروف کروں آپ نے یہاں پہ ابھی مسود بھائی نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ان کو راج سبہ جانا ہو تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے ایک اور جس صاحب تھے ان کو گورنر بنائے گیا ایک پرٹیکولر راج کا اس کے اوپر وہ چیز ان کو نہیں دکھتی ہے آپ نے جو آرنویبل جسٹس گوگوئی صاحب ہے ان کے اوپر یہاں پہ آکشیپ لگایا پر جو اسی بینچ میں دوسرے جس صاحب تھے ان کو گورنر بنائے گیا ایک دوسرے راج کا وہ چیز آپ کو نہیں دکھی پوائنٹ نمبر یہ سب سے محسن بات ہے بات وہی ہے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا ایک منٹ سن لی ایک منٹ سن میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے کی اچھا مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے کی دوسری بات یہ ہے دیکھئے راکیز جی انہوں نے آپ کے سپرین کورٹ کے ججمنٹ کا حوالہ دیا رام مندر کے کیس میں اور یہ کہا جس طرح کی میں ایک پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی یہ بھاشا ایک آنریبل ہائی کورٹ کے لیے اور آنریبل جج کے لیے یوز کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں کنٹیمچوس ہے تو آپ نے علیگرڑ مسلم انیورسٹی کے پروفیسر صاحب بھی ابھی بیان سنایا ہے وہ کنٹیمچوس ہے اس طرح کی بھاشا آپ کوٹ کی ڈگنیٹی کو کوٹ کی مریادہ کو گرانے کا کام کر رہے ہیں اور پرسنل اٹیک جو آپ آنریبل ججز پہ اور ہائی کورٹ پہ کر رہے ہیں یہ کلیر کٹ کیس آف کنٹیمٹ ہے پوائنٹ نمبر ون راکیز جی یہ بتائیے گیانوی آپ کے کیس میں جب ہم نے شیولنگ کی ایس آئی کی مانگ کی تھی چودہ اکٹوبر کو وہ ریجیٹ کر دی گئی تھی آپ نے میرا بیان سنا کیا میں نے اس دیش کے نیائے پرنالی کے خلاف کوئی بات کہی اس کے بعد جب گیانوی آپی کے کیس میں ہی انجومن انتظام میں سپریم کورٹ پہنچا تھا ایس آئی سروے خلاف سپریم کورٹ نے سٹے لگایا تھا ایس آئی سروے پہ کیا میں نے کورٹ کے انسٹیوشن کے خلاف کوئی بات کہی آج بھی جو گیانوی آپی پریسر میں شیولنگ کی ایس آئی جانچ کا معاملہ ہے اس پہ سپریم کورٹ نے سٹے لگایا ہے کیا کسی بھی ہندو پخش کے وقتی نے انسٹیوشن کے خلاف بات کہی مہتورہ شرکے سے جب ہومی کے کیس میں جو سروے کا عادیش ہوا اس سروے کے عادیش تو سپریم کورٹ نے روک لگایا ہے کیا ہندو پخش کی کسی بھی وقتی نے انسٹیوشن کی خلاف بات کہی تو دیکھئے ہم لوگ کوئی بھی سر ایک نٹ کنٹینیو اس لیے بات سے بات نہیں چلے گی ہم مجھے اپنی بات کرنے دیجئے ایک نٹ وشلو جی وشلو جی وشلو جی دس سکند مسود بھائی سنیے ایک بات پہلے بتا دوں سر اگر آپ یہ کہنے کی پروب نہیں ہوا ہے تو یہ بھی جان لیجئے کہ پروب نہیں ہوا ہے کہ فوارہ ہے اس لیے اگر آپ شیولنگ نہیں بول سکتے ہیں تو فوارہ بھی مت بولیے ایک بات یاد رکھئے سر چلیے وشلو جی اپنی بات پوری کریں تو پتھر بولیجے نہیں نہیں ابھی نہیں نہیں کشمت بولیے بھائی ابھی کشمت بولیے کشمت بولیے مسود بھائی کشمت بولیے اور پروف ہو جانے کی بات ہے تو پہلے پروف ہو جانے دیجئے ابھی سنیے سر ابھی سنیے سر وہ بھی بتا دوں گا جب اس کی بات آگی تو وہ بھی بتا دوں گا رک جائے اب دیکھیں انہوں نے یہاں پہ رام مندر کے فیصلے کا ذکر کیا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس صاحب نے فیصلہ نہیں پڑھا اس طرح کی بھاشے کا پریوک کیا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل جو مانی نیالے نے ججمنٹ دیا ہے کافی ڈیٹیل ججمنٹ دیا ہے شاہیدگاہ مسجد کو چار مہینے سننے کے بعد ججمنٹ دیا ہے اور ججمنٹ رام مندر کے اوپر بیس کر کے نہیں دیا ہے تو اگر آپ یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ ججمنٹ کا ادھار جو کل آیا ہے وہ رام مندر کا کیس ہے تو آپ کیس کے شاید مجھے لگتا ہے بہت رسپیکٹ سے ادب سے میں کہنا چاہتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ کل جو آرڈر آیا اس کو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے آرڈر کا بیسس رام مندر کا ججمنٹ نہیں ہے اس کیس کے پیکیولئر فیٹس ہیں اور پلیسز آف ورشپ ایٹ کیوں نہیں اپلائی ہوتا ہے اس کے دو کارن اونڈیبل ہائی کورٹ نے دیئے ہیں پہلا کارن یہ ہے کہ یہ ایک ایسای پروٹیکٹنڈ مونیومنٹ ہے اور پلیسز آف ورشپ ایٹ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جو ایسای پروٹیکٹنڈ مونیومنٹ ہوگا وہاں پہ ایٹ نہیں اپلائی ہوگا دوسرا الہاباد ہائی کورٹ کا اونڈیبل ہائی کورٹ کا انیس دسمبر دو ہزار تیس کا خود کا فیصلہ ہے یعنوی آبی کے کیس میں جس میں یہ بات خولڈ کی گئی ہے کہ پلیسز آف ورشپ ایٹ دھارمی سوروپ تیہ کرنے کی سوطنتہ دیتا ہے یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی آدمی کیس فائل کرے گا اور اس کو مانین نیائلے میں یہ حق ملے گا ایویڈنس کے دوارہ اپنی بات پروف کرنے کا تو ابھی تو اس کیس کے ٹرائل چلے گا ایویڈنس لیٹ کی جائے گی اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہے اور آکیر جی بہت اگینس دی ریکارڈ بات کہی گئی ہے پنڈت مدن مہن مالویہ جی کا ندھن بارہ نومبر 1946 کو ہوا تھا اور جو پروفیسر صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی جی نے سمجھوتا کروا دیا سمجھوتا ہوا ہے بارہ اکٹوبر 1968 کو تو یہ انہوں نے اگینس دی ریکارڈ بات کہی ہے کیونکہ جب سمجھوتا ہوا تھا تو پنڈی جی موجود نہیں تھے ان کا جو ندھن ہے وہ بارہ نومبر 1946 کو ہوا تھا اب تو مسعود بھائی ایک بات بتائی سورگ سے آئے سے کیا ایک میٹ یہ ہے آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا میں نے اس کو اپنی اور سے نہیں بولا کیونکہ پھر کہتے ہیں کہ آپ بھی بقالت کر رہے ہیں اب بولیے مسعود بھائی ریکارڈ کا تاریخ کا پتہ نہیں ہے تاریخ کا پتہ نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے سن تو جلگی راکش پنڈی جی سنیے میں نے ماؤلنکر صاحب کا نام لیا تھا جو اس وقت موجود تھے کرشن جنمستان کے عدیقش تھے ٹرسٹ کے آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں مفتی زہد صاحب نے لیا وہ جو لیا وہ جانے مجھ سے کوئی مطلب نہیں اچھا چلیے مسعود بھائی میں آپ ہی کی بات کو لے رہا ہوں آپ نے کہا کہ جنمستان نے جو سمیتی تھی اس نے جو ہے وہ سمجھوتا اگریمنٹ ہوا اب بتائیے کہ اس کو عدیکاری نہیں تھا بھائی اس کی جمین نہیں تو اس نے اس نے وہ سمجھوتا اگریمنٹ کیسے کر دیا ٹرسٹ کے پاس جمین کا مالکانہ حق ہے